بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ چھیک ہوں گی آج ہم سیکنڈیئر کرتے ہیں سٹارٹ اپنا ٹوپک نمبر نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے ہمارا مشکلات میں دریائی پانی کا مسئلہ جو پاکستان ہو جو مسئلہ آگے درپیش آیا اس میں دریائی پانی کے مسئلے میں جو سب سے پہلی چیز تھی کہ جب بھی تقسیم برے سغیر جب ہوئی تو برے سغیر کے جو دریائے ہیں ان کے قدرتی بہاؤ نے ان پر اثر بھی ڈالا اور بین الاقوامی قانون کے تہنچ یہ ہے کہ دریائے کا جو قدرتی راستہ ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے اور اگر تقسیم ہوتی ہے تو دریائے بھی آپ کے ابھی وسائل بھی آپ کے تقسیم ہوتے ہیں تو اگر ایک دریائے دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان میں سے گزرتا ہے تو دونوں ممالک ہی اس کے پانی سے مستفید ہوں گے فائدہ اٹھائیں گے مگر کوئی ملک بھی دریائے کا روخ اپنے اپنے طرف نہیں موڑ سکتا اور دوسرے ملک کو اس کے پانی کے وسیلہ کے ساتھ یا ابھی وسیلہ کو نہیں روک سکتا دوسرے ملک کو محروم نہیں کر سکتا مگر بھرے سغیر میں اس حوالے سے بہت بڑا بہران پیدا ہوا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائے نمبر ون جہلم چراب راوی سطنج اور دیاس جو سیو سہراب کرتیارے تھے ان کی وجہ سے پانی وہاں کو علاقوں کو ملتا تھا اور یہ تمام کے تمام جو دریائے یہ بھارت کی سرزمین سے گزر کر کے پاکستان میں داخل ہوتے تھے اور آگے یہاں کر پانی استعمال ہم لوگ کرتے تھے اب بھارت سے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت سے ہمیں انصاف کی اور کسی اچھی بات کی توقع نہیں تھی جس وجہ سے بھارت نے یہی کیا سب سے پہلا جو کام یہ کیا مسلمان اکثریت کا تھا جو پاکستان کے حصے میں آیا اس کو جو آنے والا مغربی پنجاب کو جو آنے والا پانی یا دریائوں کا راستہ تھا وہ روک لیا گیا اور یہ قدم اس لئے اٹھائے رہے کہ پنجاب اور سندھ کو جو تمام پانی دریائوں کے ذریعے سے ہی معیشت اور ذرات کو ملتا تھا اگر ان کو بند کر دیا جا تو پنجاب اور سندھ یعنی کے پورا پاکستان جو تھا اس کی معیشت دباہ ہو سکتی تھی فسنیں برباد ہو سکتی تھی اور فسنوں کی آبیاری کا راستہ مطلب فسنوں کو پانی دینے کا راستہ ہی دریائے تھے جس کے بنیاد پر کہت سالی اور پانی کی بندش کی وجہ سے بہت پرابلم پاکستان کو پیس کرنی پڑ سکتی تھی جو اس کا باعث بن سکتا تھا کیونکہ پاکستان کے ذرات کا دادہ تھا دارو مدار دریائی پانی کے استعمال پر ہی ہے اب اس کے جو پیچھے تمام جو ہسٹری ہے اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا وہی تھا جو اپ نائن سافی جس کی جڑ جو تھا وہ تھا ریڈ کلیف ایوارڈ کی حد بندی کمیشن جو تھا ریڈ کلیف ایوارڈ جس کا سربراہ تھا اس نے حد بندی کمیشن میں ہی ایسے جو علاقے جو مسلمان اکثریت کے تھے اور وہ پاکستان میں شامل ہونا تھے اس نے ان کو زبردستی بھارت میں جب شامل کیا تو اسی وجہ سے یہ جو دریاء تھے اور اسپیشلی ان دریاءوں کہ جو ہیڈ ورکس تھے جو دریاء پاکستان اور سراب کرتے تھے اور ہندوستان سے نکر مزر کر کے آتے تھے ان کے ہیڈ ورکس بھی ہندوستان کو دے دیئے جیسے کہ وہ علاقے دیئے زبردستی مسلمان اکثریت کے اسی طرح جو ہیڈ ورکس سے مسلمان اکثریتی علاقوں میں ہونے کے باوجود وہ ان علاقوں کو جب بھارت کے حوالے کر دیا گیا یہاں سے بین سافی کے جب بنیاد ڈالی گئی تو یہ سادش جو تھی کیا تھی کہ برطانوی اور ہندو دونوں کے سادش ہی تھی کہ پاکستان کی ذرات اور معیشت کو تباہ و برباد کر سکے اور پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر بلکل ختم خدا نخصہ ہو جائے اور آپ کے ہندوستان سے مل جائے اب اس کا حل جو تھا پاکستان نے یہ کیا کہ پاکستان نے جب یہ دیکھا بھارت نے پاکستان کا پانی راستے بند کے دریاؤں کے تو پاکستان نے بھرپور احتجاج کیا اور یہ سادش چوتھی پوری کی پوری سختی سے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا اور اس سادش کو بے نقاب کیا اور ریفارمی متیزہ تک گیا کہ اگر یہ دھر بھارت دریاؤں ان دریاؤں پر بند بند دیتا ہے اور ایک اس میں بات بھارت نے اور کی کہ وہ دریاؤں ستلوج پر ڈیم بنانے کا ارادہ رکھتا تھا اور جب پاکستان نے اس چیز کو ہائیلیٹ کیا بتایا برنیل ستلوج پر کہ اگر اس پر بند بند دیا جاتا ہے دریاؤں ستلوج پر بند بند دیا جاتا ہے تو پاکستان کا تقریبا تمام کا تمام پانی کا رافتہ بند ہو جائے گا اور پاکستان تباہی اور قید کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے عالمی برادری نے اس سارے مسئلے کو جو تھا فوری طور پر دیکھنے کا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عالمی بینک نے پاکستان کی مدد کا اعلان کیا اور کافی کسیر رکوم جو تھی پاکستان کے لیے مختص کی تاکہ وہ اپنے آبی ذرائع کا قائم کر سکیں اب کافی غور افرکر کے بعد عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالک کے درمیان انیس سو ساٹھ میں ایک معاہدہ تہپ آیا جس کو معاہدہ سنتاس بھی کہا جائے سنتاسپیکٹ بھی اس کو کہتے ہیں انگیش میں اب اس کے تحت یہ تہپ آیا تھا سنتاس معاہدہ کے تحت جو انیس سو ساٹھ میں ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان اور اس کے اندر دونوں ممالک دوسرے ممالک نے بہت عالمی بینک نے بہت اس کے اندر ہیلپ کیا اس میں یہ تھا کہ اس کے پہت یہ تہپ آیا فارمولا کہ تین دریاؤں یعنی راوی ستلوج اور بیاس پر بھارت کا حکمان لیا گیا اور تین دریاؤں دوسرے تین دریاؤں جو تھے سن جہلم اور شناب جو تھے وہ پاکستان کو سونپ دیئے گئے اب اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے آبی ذرائع اور آبی ذخائع کو اور امپروف کرنے کے لیے پاکستان نے منگلہ ڈیم اور تربیلہ ڈیم بنائے اور سات بڑی لنگ کینالز ممالک کے نہریں جو تھی لنگ کینالز بھی بنائیں جانے کا منحوبہ بنایا تاکہ پاکستان کو کوئی کسی قسم کا آبی وسائل جو تھے اس کو خطہ اللہ حق نہ ہو اور سن تاس موہدے کی بنا پر ایک آبانی کا مسئلہ کافی حد تک جو تھا وہ حل ہو گیا اور حکومت پاکستان نے کافی سکون کا فاصلیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیکس آتا ہے کہ ریاستوں کا تناظر جیسے کہ آپ کو سکینیر پتا ہے جو ہمارا ٹوپکٹ ہم نے کیا شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ برس ازر پاکو ہند میں جو ریاستوں کی تعداد تھی ان کو پرنسلی سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے ان کی تعداد تقریباً چیسو سے زیادہ تھی اب ان میں جو سے حاکم کون تھے حکمران جو ان کے سے نباب یا راجے تھیلاتے تھے اور یہ داخلی طور پر تو خود مختار تھے ریاستے مدرخان سے طور پر یہ حکومت برطانیہ پر یہ ڈیپینڈنٹ تھی اب ریاستوں میں برس ازر کی کل آبادی کا تقریباً ایک جو تھائی ون بائی فورٹ کیسہ جو تھا وہ رہ رہا تھا اور ایک ایک تہائی جو علاقہ تھا جو گرافیا جو تھا ون بائی سری جو تھا وہ انہوں نے اوکپائی کیا ہوا تھا یہ انہوں نے ان کے زیرے قبضہ تھا اب ازادی کی جب جیسے جیسے منزل جب قریب آتی گئی تو ان ریاستوں کے بارے میں بھی ہم نے جیسے پہلے بھی دیکھا سوچنے سوچا جانے لگے ان کا مستقبل کیا ہوگا اسے ہم نے قابینا مشن پلان میں بھی دیکھا کہ اس میں بھی کہادہ کے ریاستیں جو ہیں ریاستوں کے حکمرانوں سے کہا گیا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لئے دستور سازی کے عمل میں حصہ لے اور اپنی ریاستوں کا لحاق ان ملکوں کے ساتھ کریں جن کے ساتھ کے آپ کے عوام کی پسند مذہبی رشتہ اور جگرافی آپ کا ملتا ان ملکوں کے ساتھ اپنا اتحاد آپ کر لیں اگر سے بعد حکومت برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ بیس پر بھی بیس پر بھی نائٹین فورٹی سیون کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر سے حکومت برطانیہ نے اپنا کنٹرول ہٹا لے گی ختم کر لے گی اور اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے ہندوستان یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا اعلان کر لیا اب ہم درزل میں جو ریاستوں کا ہم ذکر کریں گے وہ یہ تھی کہ ان ریاستوں نے کوئی بھی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا اور ان ریاستوں پر آخریکار بھارت نے فوج کشی کر کے فوج بھیج کر کے قبضہ کر لیا تو بردستی اب اس میں نمبر ون ہماری ریاست آتی ہے ریاست حیدر آباد دکن اب یہ ریاست حیدر آباد جو دکن تھی اس کا جو حکمران تھا یہ تھا نظام کہلاتا تھا حکمران نظام کے نام سے مشہورتا نظام حیدر آباد دکن یہ کہلاتا تھا جو ریاست کی حکمران مسلمان تھا جبکہ عوام کے اقصیت میں سے جو تھی تعلق ہندوئزم سے تھا ہندو تھے اور نظام جو تھا بہت حردل عزیز تھا یہاں اس ریاست کی معاشی طور پر بھی یہ ریاست بہت اچھی تھی اور یہ مسلمان ہونے کے ناتے یہ حکمران جاتا کہ پاکستان سے الہاق کر لیا اور بھارتی حکومت نے اس پر اس کے علاوہ بہت دباؤ بھی ڈالا اور لارڈ مونٹ بیٹل نے بطور ایک گورنر جنرل جو ہندوستان کا بنا تو اس نے مجبور کیا نظام کو کہ اپنی حسیت گورنر جنرل کے حسیت سے کہ وہ پاکستان کے بجائے ہندوستان کے ساتھ الہاق کر لے اور اپنی جغرافی حسیت کو دیکھتے ہو ہندوستان کے ساتھ الہاق کر لے اور اپنی ایک دستواز دستواز بھی دی بھارت کی طرف سے مگر نظام نے اس پر دستاقتنا کیے اور قوم متعدہ میں یہ درخواست سلامتی کا انسل ملے گیا اور یہ درخواست کی کہ بھارت اس کے پاس اس کے اوپر اپنا دباؤ ڈال رہا ہے مگر ابھی معاملہ زیر غور ہی تھا اور قوم متعدہ میں اس نے بھی تاخلیل اپنی درخواست کروائی تھی کہ بھارت نے گیارہ سپٹمبر گیارہ سپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ کو بھارتی فوج نے حملہ کر کے فوج کشی کر کے اس ریاست پر حملہ کر دیا اور سترہ سپٹمبر نائنٹین واسبانہ طور پر قبضہ کر لیا اب ہم آتے ہیں یہ ریاست جونہ گر رہا ہے جو حکمران تھا وہ نواب کہلاتا تھا اب یہ جو حکمران تھا جونہ گر تھا یہاں کی آبادی جو تھی وہ اکتریت جو تھی وہ غیر مسلم تھی حکمران مسلمان تھا یہ ریاست جو تھی یہ کراسی جو ہمارا شہر ہے کراسی سندھ میں جو شہر ہے اس سے تقریباً چار سو اسی کلومیٹر کے قریب دور تھی اس کی کل آبادی تقریباً سات لاکھ سے لگ بگ تھی اب نواب نے جب پاکستان سے الہاق کرنے کا فیصلہ کیا یا اعلان کیا اس نے تو بھارت کے گوونر جنرل لارڈ مانڈ بیٹر نے اس کی بھی بات ماننے سے یا اس کے بھی الہاق کو ماننے سے انکال کر دیا اور کہا کہ ہم اس کے الہاق کو تسلیم نہیں کرتے اور جونہ گر کو بھارت کا حصہ ثابت کرنے کے لیے کافی دلائل بھی اور اس پر کافی دباؤ ڈالا نواب جونہ گر پر پاکستان نے نواب جونہ گر کے الہاق کے اعلان کو قبول کرتے ہوئے ایک قط جاری کیا کہ جس کی نقل گوونر جنرل لارڈ مانڈ بیٹر کو بھیجی گئی بھارت نے پاکستان کی توسیق کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور اس ریاست پر بھی اور جونہ گر کی ریاست کو چاروں طرف سے گھیر کر بھارت نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے تمام کا تمام جسات دیا گوونر جنرل نے انداخل دیا اور بھارتی افارڈ نے جونہ گر میں داخل ہو کر اس کے دار الحکومت پر قبضہ کر لیا اور سارا قبضے کے ساتھ دیکھ لیا اور نواب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے پاکستان حجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک درخواست جو چیوز نے قومی متعدہ کی اسلامتی کانسل میں بھی بھیجی مدر وہاں سے بھی کوئی بھی کسی قسم کا رد عمل نہ آیا جتری ریاست تھی ہماری آپ کی ریاست جو تھی وہ ہے مناودر مناودر جونہ گر کے قریب بھی ایک اور ریاست تھی اس کا حکمران بھی مسلمان تھا اور اس کے جو عوام تھے وہ ہندو تھے اس وجہ سے بھارتی حکومت نے اس ریاست پر بھی ان دونوں ریاستوں کا کرتے ہوئے کوپی کرتے ہوئے ایک گورنر جنرل اللارڈمنٹ بیٹن کے حکم پر ان ریاستوں پر بھی فوج کشی کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا اب ہماری چوتھی ریاست آئے گی کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ریاست جمہو کشمیر کہ اس کا سٹیٹس کیا تھا اس کی حصیت کیا تھی اور بھارت نے اس پر کہتے اپنا غاسبانہ قبضہ قائم کیا